ایک بڑا خاص سوال میں کرنے لگا ہوں کہ جب ہم آپ کو ناشی پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بالخصص وہ آلہ حضرت کے اشار جب آپ سب سے جتنی تیزی سے آپ پڑھ لیتے ہیں میں نے بہت کم سناخہ دیکھے ہیں کہ جو اتنا پرفیکشن کے ساتھ اتنا تیزی سے پڑھ سکتے ہوں ایک طرف تو آپ کے پڑھائی کا یہ معاملہ ہے اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے کہیں آپ لکنت آپ کے زبان میں رہتی ہے تو یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جو بظاہر لکنت نظر آتی ہے گفتگو میں اور پڑھنے میں آپ کا لیول وہ ہے کہ بندے کو مطلب سوچ کے بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا محنت کر کے بھی وہاں ٹچ نہیں کر پاتا کیا کہیں گے آپ یہ کیا بات ہیں یہ آفی صاحب اصل میں میری زبان جو ہے نا وہ اسٹیٹ ہے نہیں پیسٹ ہوئی گی اچھا یعنی یوں ہے میری زبان ایسے سمجھ لیا اس لیے آپ اتنا خوبصور پڑھتے ہیں یہ اللہ کی اللہ کا فضل ہے تو جب میرا آپریٹ ہوا تھا آپ نے اپنا ہسپیٹل کا نام سنا ہوگا کھارا درم اس ہسپیٹل میں میرا یہ آپریٹ ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہتا یہ تو بولے گا ہی نہیں اس لیے کہ میری زبان کے اپنا آدھے حصے میں تقسیم ہو گئے بولے گا ہی نہیں یہ کہا تھا انہوں نے کہا یہ نہیں بولے گا تو پھر خیر پھر وہ ایک الگ ایک پوری ایک داستان ہے وہ اپنا وہ آپریٹ ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں نے زبان بھی اپنا اسٹیچ کی پھر اس کے بعد ہونٹوں سے سی دیا اللہ اکبر ایسے نا زبان کا چھے آئینے زبان میری ایسی ہی رہی اللہ پھر اس کے بعد میری امی کافی رشان ہو گئی اس لیے کہ میری امی کی خواہش تھی کہ اس کو تو حافظ بنانا ہے اور اس کے لیے بولنا پڑے گا اس کو اپنا وہ علم دین سکھانا ہے تو پھر اپنا وہ کوسر بابو احمد اللہ تعالیٰ لے کی بھرگاہ میں حاضر ہوئی سبحان اللہ اور ان سے ارز کی کہ یہ میرا بیٹا ہے اپنا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بول نہیں سکے گا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ کوسر بابو کی ظاہری حیات ہے جی 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 بالکل ظاہری حیات تو آپ نے فرمایا اچھا اس کو ادھر لاؤ پھر آپ نے اپنی اپنا وہ گھوڑ میں مجھے بٹھایا اور آپ کے ادھر سے ایک راڑ جو آپ کی جو بہرے ہوتی تھی اس کو آپ نے لیا اور میرے موں میں ڈالا اپنا کوسر بابو اور فرمایا جب یہ بولے گا وہ تو دنیا سنے گی کیا کہنے سبحان اللہ وگر نہ جو ہے نا حافظ صاحب اتنا چڑیوں کا پانی پھلایا میری ماں نے مجھے وہ جو دروانی ہے میرا ماں کا اپنے ہاتھ چڑیوں کا پانی تو یہ ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر تو یہ پیر تو یہ فقیر تو یہ دعا تو وہ دعا اللہ ہر جب ایک اللہ کے بھلی نے فرمایا تھا سبحان اللہ تو اصل میں یہ ان کی دعا ہے اس لیے میں بولنے میں مجھے کافی دکت ہوتی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب میں اس طرح کے جو انٹرویز ہوتے ہیں جس میں صرف بولنا ہوں میں اکثر اس سے جان نہیں چھوڑا تھا لیکن ہم نے آپ کی جان چھوڑ نہیں تھی اور اپنا میں بھی آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا اس لیے حافظ صاحب مجھے بعض دفعہ بولنا میں اتنی تکلیف آ جاتی ہے کہ ایک حفظ اٹک جاتا ہے وہ آتا ہی نہیں پر جب ناشریف کی بات آتی ہے اللہم ازد فزد وہ پھر سبحان اللہ تو جو آپ نے بات کی اتنی سپیڈ میں جو گرہ بندی تو ہو جاتی ہے آپ کا خاصہ حافظ صاحب یہ ہے تو بس یہ سارا یہ جتنا کرم ہے نا یہ سعادت کا ہے اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مرشدی اتار کے صدقے سعادت کا باعدب رہتے ہیں ہمیں ناز ہے کہ ہم سعادت کے باعدب ہیں الحمدللہ اور ہمارا واسطہ یہ خوش عقیدہ سعادت سے رہتا ہے بشر الحمدللہ رب العالمين